السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون نائن سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالی سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے دل کالا ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کل لا بل ران علی قلوبہم ما کانو یکسبون میں ذکر فرمایا ہے یہ حدیث کرمزی شریف میں ہے اس لئے زہن میں رکھنا گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے دل اندھا ہو جاتا ہے اور ایک بات اور نصیحت کی عرض کروں جزدانوں پر اور قرآن کے اوپر جو گھروں میں ہمارے قرآن رکھے ہیں ان پر اگر غبار آ جاتا ہے اور ان پر گرد غبار پڑا رہتا ہے سمجھ لو کہ دل کالے ہو چکے ہیں یہ دل کے غبار کے علامت ہوتی ہے اس لئے اسے صاف بھی کیا کیجئے اور اس کو پڑھنے کے کوشش بھی کیا کیجئے اور ایک اہم بات تنہائی کے گناہوں سے آدمی کبھی کبھی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تنہائی کا گناہ جو آج کل واتس اپ پر یوٹیوب پر تنہائی کا گناہ کرتے ہیں گندی گندی تصویروں کا دیکھنا ننگی ننگی تصویروں کا دیکھنا اور اس کو دیئے تنہائی کے گناہ ہیں یہ تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے تنہائی کے گناہوں کو دھونا ہو تو تنہائی میں نیکیا کیا کرو چھپکے چھپکے ہوئے ہی چھپ کوئی حرش کی بات نہیں ایک بہت بڑا شہزادہ میرے پاس آیا اس نے کہا ہے کہ مولی صاحب روزانہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں زنا کر رہا ہوں تو میں نے کہا بھئی تیرے اندر یہ غلط عادت ہوگی اس نے کہا مولی صاحب بالکل نہیں میں پاک صاف ہوں تو میں نے کہا ایک بات بتا تنہائی میں ننگی تصویریں دیکھتا ہے تو یوٹیوب پر یا ٹی وی پر ننگی فلمیں یہ کہا ہاں یہ تو دیکھتا ہوں میں نے کہا یہی تیری آنکھیں زنا کر رہی ہیں تیرا دل زنا کر رہا ہے تیرے کان زنا کر رہے ہیں اس لئے خالی زنا مرد اور عورت کے ملنے کو نہیں کہتے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اس لئے رستو پر جو تصویریں لگی رہتی ہیں ان کو بھی نہ دیکھا کرو اس سے بھی دل کالا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں کو مسلمان بنا دے ہمارے بال بال کو مسلمان بنا دے ہمارے ہڈے ہڈے کو مسلمان بنا دے اور ہمارے ہمارے ایک ایک روحے کو اللہ نورانی بنا دے آمین آمین اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ دیکھیں میں نے ایک مرتبہ پڑھا میرے پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے آپ بھی دھیان کے ساتھ پڑھ لیجئے ایک حدیث میں تین مرتبہ پڑھنے کا آتا ہے ایک حدیث میں ایک مرتبہ پڑھنے کا آتا ہے فوراں دھیان سے پڑھ لیجئے تاکہ اپنا کھاتا پچھلے کیلئر ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کے باہی جاہی گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہم تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے جو ناجائز عشق بھی مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اے اللہ جو تنہائیو میں لڑکے لڑکیاں گناہ کرتے ہیں اور یہ یوٹیوب پر گناہ کرتے ہیں اے اللہ اس یوٹیوب والے گناہوں سے تو ہم سب کو بچا لے اور مسلمان مرد اور عورتوں کو بچا لے آمین آمین یا رب العالمین سارے گناہوں سے بچا لے اور تیری محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے ہم جب دنیا میں آئے تھے تو نے ہمیں جو دل دیا تھا بلکل حسد سے پاک گناہوں سے پاک ایسے پاک صاف دل کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہونی کہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی